اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ہے جوید خان پہوڑ اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو بروقت مل سکے آج بات کرتے ہیں مالٹے کی ایک قسم مسمی مالٹے پر تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مسمی کا تعلق ترشادہ پھلوں کے خاندان سے ہے اور یہ مالٹے کی ایک خاص قسم ہے جس میں اللہ تعالی نے کئی فوائد رکھے ہیں آج ہم ان فوائد کو جاننے کی کوشش کریں گے یہ پھل ترش خاندان سے تعلق ضرور رکھتا ہے لیکن اس میں کھٹاس نہیں ہوتی بلکہ یہ میٹھا ہوتا ہے لیکن میٹھا بھی اس میں برائے نام ہی ہوتا ہے اس لئے اس پھل کو مریض استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرتا ہے دورا کے جسم کو توانائی مہیا کرتا ہے اس کے علاوہ اگر مسمی کا جوس نکال کر بیمار شخص کو پلائیں تو بھی اسے تندرستی حاصل ہوتی ہے مسمی میں کپر پوٹاشیم آئرن کیلشیم اور وٹیمن سی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے ماہرین طب کے مطابق اس کا مزاد گرم تر ہے مسمی لاغر افراد کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن میں جگر کی گرمی ہو وہ بھی اس کا رس نکال کر پی سکتے ہیں اگر آپ دن میں چھے مسمی کھا لیں تو سارا دن آپ کو بھوک نہیں لگے گی اس کے علاوہ مسمی کا کھانا پھوڑے پھنسیوں کا خاتمہ کرتا ہے اور خارش میں بھی اس کا کھانا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے مسمی کھانے سے نظر بہتر ہو جاتی ہے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے اس کے علاوہ مسمی عمر میں اضافہ کا سبب بھی بنتی ہے مسمی کا جوس پینے سے خانسی میں آرام ملتا ہے مسمی کا جوس پینے سے بخار میں بھی اور بخار کے بعد ہونے والی کمزوری میں بھی آرام آ جاتا ہے مسمی گلے کی سوزش نظلہ زکام اور خلدیوں میں ہونٹ پھٹ جانے سے بھی ہمیں محفوظ رکھتی ہے اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو تو وہ مسمی کے جوس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے لے تو قبض فوراں دور ہو جاتی ہے اس میں موجود پوٹاشیم کی وجہ سے یہ ڈائریہ اسحال اور پیچس میں مفید ہوتی ہے اس کے علاوہ قیہ اور مطلی سے بھی بچاتی ہے اگر کسی کو خون والا پخانہ آ رہا ہو تو اسے مسمی کھلائیں خون آنا بند ہو جائے گا مسمی میں مٹھاس کم ہونے کی وجہ سے یہ زیابی تس کے مریضوں کے لئے کسی توفر سے کم نہیں اس میں زیابی تس کا علاج بھی ہے دو چمچ مسمی کا جوس چار چمچ عملہ کا جوس اور ایک چمچ شہد ملا کر نہار مو لینے سے زیابی تس کے مرض میں آفاقہ ہوتا ہے اگر مو کا کینسر ہو تو مسمی کے جوس کو گرم پانی میں ملا کر لینے سے آرام ملتا ہے اگر متوادر مسمی کا استعمال کیا جائے تو یہ دل کے امراض میں فائدہ مند رہتی ہے کیونکہ مسمی شریعانوں میں خون کے بہاؤ کو روکتی ہے مٹاپے کو دور کرنے میں بھی مدد فرہم کرتی ہے کیونکہ اس میں کالوریز اور فیٹ کم ہوتے ہیں اگر مسمی کے جوس میں شہد ملا کر لیا جائے تو یہ آپ کی چربی کو کم کر دے گی حاملہ خواتین میں مسمی کا رس ضرور لینا چاہیے کیونکہ اس میں کیلشیم کی واخر مقدار موجود ہے جو بچے اور ماں دونوں کے لئے فیدہ مند ہوتا ہے مسمی پشاب اور بھی ہے مسمی کا جوس بلڈ پریشر اورکسٹرول کی کمی سطح کو نارمل رکھنے میں بھی مدد فرہم کرتا ہے یہ تھا میرا آج کا ویلاغ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویلاغ پسند آیا ہوگا والسلام